میں نے یہ کہا کہ شاید فریدی اپنے وقت میں پاکستان کا ہی رو رہا ہے اور شاید فریدی کے خلاف ابھی جو کمپینٹ شروع ہوئی ہے وہ ایک مبینہ بیان ہے جس کی اس نے تردید کی افت میں نے اس بیان کی تصویر اٹرید جاری کرنے سے پہلے اس کا نمبر لے کر اس کو فون کیا لیکن میں کبھی اس سے ملا نہیں ہوں لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بیان جو آپ کو اٹریبیور کیا جا رہا ہے یہ آپ کا بیان ہے تو اس نے حلقا کہا اور عمران خان کے لئے عمران بھائی عمران بھائی کا لفظ استعمال کرتا ہے لہذا ایک شخص جنگو بھی اس بیان کی تردید کرتا ہے تو پھر ہمارے لئے یہ مناسب تو نہیں ہے کہ اس کی فعلیت ہے میں نے پھر اس لئے اپنے برکرز کے لئے پیڈی آئی کے لئے یہ ایک پیغام تھا اور یہ پیغام اس طرح جمعبت خان صاحب نے بھی دیا ہے لہذا ہماری ریکنسٹ باقی کوئی اگر ہمارے ساتھ آئیڈیلی نہیں ہے تو وہ بے شک اپنے راستہ نہ پی کہ ہمارے ساتھ نہ ہونے پر یا ہمارے خلاف کوئی خیاسی بیانتی نہیں ہے ہم اس کی ٹرالنگ کریں خان کے خداف میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ملت کے بیانات ہے تو اس کو آج کے بات کے آپ سے نہ جوڑا سب انہارو کی بات تو یہ وہ کہتے ہیں کہ انہارو اداروں کے پاس انہارو نہیں دوں گا پانچ ساتھ جولے انہارو نہیں دوں گا ابھی وہ کہتے ہیں کہ وزیریعظم کے پاس انہارو نہیں دوں گا کبھی پاکستان میں تاریخ میں انہارو کا حق نہیں وہ پولیٹیکل انسٹیبیلٹی سے بری پڑی تھی اس مرتبہ آپ لوگوں نے دیکھا سب سے پہلے ڈیموکریسی کا ایک اصول ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں خان صاحب سے جب بھی میری ملاقات ہوتی تھی جیلوں میں تو لیڈرشپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں خان صاحب کا ایک ہی ایک ہی آواز ہوتا تھا خان صاحب نے ہر مرتبہ مجھے یہ کہا یہ ٹکٹ جو آپ لوگ پیسے لے کر رہے ہیں یہ ٹکٹ ان لوگوں کو دے دو جو آپ کے پارٹی ور کر دے چاہے ان کے تین نصروں سے کوئی ایوان نہ گیا ہو لیکن وہ پارٹی کا دیلی نہ کار کنو ان کو رسے دے دے خان صاحب نے یہ بھی کہا ان لوگوں کو ٹکٹ دے جن کے گھر میں بے شک ایک گاڑی نہ ہو لیکن وہ کار کنو ور کرو نظریہ پہ پابندو ان لوگوں کو ٹکٹ دے یہی وہ ڈیموکریسی کا ویجن ہے جس کے مرونی منت آپ ازادی لیتے ہیں جس کی وجہ سے کوشش کرتے ہوئے آپ کا ایوان مضبوط ہوگا دنیا کے وہ قوم جو ہمارے سات ازاد ہوئے وہ ہم سے آگے بڑھے جو ہمارے بعد بھی ازاد ہوئے وہ بھی ہمیں پیچھے چھوڑ کے گئے ہم اپنے قوم کو وہ ازادی دینے میں ناکام ہوئے جو ہم نے اپنے قوم کی خاطر جنگ لڑنی تھی جو آئین کی بالا دستی خائم کرنی تھی کیا سیاست میں اپنے سیوی پہ یہ لکھنا لازم ہے کہ میں جیل جا چکا ہوں کوئی بھی سیاسی کوئی بھی سیاسی کارکن کسی بھی صورت میں جیل میں نہیں ہونا چاہیے جیل میں صرف مجرم ہونا چاہیے یہ روش ہمیشہ کے لیے ختم ہونے چاہیے دیموکرسی کا مقصد ہوتا ہے پوٹینشل لیبیلٹی اور ٹیلن کی بیس پہ آپ کو ملے نہ کہ پولٹیکل ایپیریشن کے بیس پہ نہ کہ خاندان کے بیس پہ یہ صرف عمران خان صاحب ہے اور اس کی پارٹی کا ورشن ہے اور اس کا زنتا جیتا جاگتا ثبوت میں ہوں انہوں نے اپنے خاندان میں نہیں دیا انہوں نے کہا میرے پارٹی کا ورکر میرا چیرمین ہوگا یہی وہ دیموکرسی ہے جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں یہی پاکستان کا مقصد تھا ٹرو ڈیموکرسی آئے گی ہر ایک کو اپنا حق ملے گا ایوان بالا دستی اور جمہوریت ہوگی جب ایوان مضبوط ہوگا جب عدلیہ آزاد ہوگی تب پاکستان بہتر ہوگا اور آگے جاگا اور اقوام مولا میں اقوام پورے دنیا کے اقوام میں تب جا کے ایک سف میں کڑے ہوں گے اسی کا تجدید یہ حد کا دن کرنا ہے ہم نے اپنے جو اسلاب آداد عباو اجداد ہے انہی کو پاکستان کو بنانا ہے اس کو قائد عظم کا پاکستان بنانا ہے اور وہ یہی کہ ہر ایک ایس میں اصول ہو ہم سپریم کورٹ سے بھی ایک درخواست کرتے ہیں خان صاحب اپنے وقت میں ایک کنسٹیچوشن پیٹیشن ایک ریفرنس کی صورت میں سپریم کورٹ کے بیچ چکے تھے اور اس میں یہی استعدادی کہ الیکشن جب ہو رہے ہو سینٹ میں وہاں جو ووٹ ہو آپ کا وہ ویریفائبل ہو تاکہ پیسے کا چکر نہ ہو اور ان لوگوں کو منڈیٹ ملے جن کو عوام منتخب کر کے آتے ہیں ہم سپریم کورٹ سے استعداد کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو دوبارہ ہدایات دی جائے کہ ووٹ ویریفائبل ہو وہ ووٹ ایسا ہو کہ ویریفائبل ہو کس نے کس کو ووٹ دیا ہوا ہے اس کی سیکریسی ضرور و بیلٹ کی لیکن ویریفائبل ووٹ ہونا چاہیے یہ سپریم کورٹ کا منڈیٹ ہے کہ جن لوگوں کے پاس پابلک منڈیٹ نہیں ہے اور وہ ووٹ پوٹی سیون میں آئے وہ حکومت کرنے کے حق دار نہیں ہے وہ آئینی منصب نہیں سبا سکتے ہم نے پاکستان کو اگر ٹرو ڈیموکرٹک سٹیٹ بنانا ہے تو ہم نے آئین اور قانون کی بالا دستی کو بڑا دینا ہے یہی قید عظم کا ویجن تھا یہی وہ ہے جو امران خان صاحب آج اگر جیل میں ہے تو اسی کی خاطر جیل میں ان پر کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے وہ صرف پولیٹیکل ویکٹرمائزیشن ہے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی تعاون سے ہم عدلیہ پہ اعتماد کرتے احترام کرتے انشاءاللہ جل خان صاحب بھی باہر ہوں گے جب واپس آئیں گے اپنا سٹرگل شروع کریں گے پاکستان کو پھر وہی آزاد خودمختار اور اسلامی مملکت انشاءاللہ تعالی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی وقت چاہتے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ تینکیو سو وری مچ